اسلامباد اور راولپنڈی کے تمام داخلی و خارجی راستوں کو بند کر دیا گیا ہے گلستہ رات آٹھ بجے تمام بس اڈوں کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے کہ نہ کوئی آگ سکے اور نہ یہاں سے جا سکے سکرین میں نظر آنے والے یہ مناظر راولپنڈی کے مشہور آئی جے پی روڈ کے ہیں یہ بڑا پل جو آپ اس وقت سکرین پر ملائزہ کر رہے ہیں یہ آئی جے پی روڈ کو فیض آباد سے ٹچ کرتا ہے اور اس پول کے نیچے سے سیونتھ ایوینیو یعنی جو اسلامباد سینویلی ٹریفک ہے وہ راولپنڈی داخل ہوتی ہے اسی پول کے نیچے سے اور یہ وہ مین روڈ ہے جس کے ایک سائیڈ پہ راولپنڈی جبکہ دوسری سائیڈ پہ اسلامباد ہے اور آج جو ٹریفک ہے وہ معمول سے انتہائی کم ہے ہیوی ٹریفک تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہے اور اس سے آگے تقریباً پانچ سو سے چھ سو میٹر کی دوری پہ فیض آباد ہے فیض آباد کے جتنے بھی داخلی و خارجی راستے میں وہ بند کر دی گئے ہیں جگہ جگہ سیکیورٹی اہلکار موجود ہیں پولیس کے چاکوچو بند دستے شہر میں گشت بھی کر رہے ہیں جگہ جگہ جو پولیس ہے اس کے اہلکار موجود ہیں اور سیول ڈریس میں بھی سیکیورٹی اہلکار موجود ہیں اس کے علاوہ ایف سی اور رینجر کے جو بڑے بڑے چاکوچو بند دستے ہیں وہ بھی اسی روڈ کے مختلف حصوں پہ تائنات کر دی گئے ہیں ایک طرف پاکستان طریقہ انصاف کے کارکنان اور لیڈران ہیں جبکہ دوسری جانب ان سے نمٹنے کے لیے حکومت نے اپنی حکمت عملی بھی مکمل طور پر تیار کر لی ہے احتجاج کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ تو کسوی کہنا قبل از وقت ہے ٹریفک جو شہر کے رہنے والے لوگ ہیں راول بنیسلام آباد کے وہ تو معمول کے مطابق روڈ پر نظر آ رہے ہیں لیکن جو ہیوی ٹریفک ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے معمول سے انتہائی کم ہے اور تمام داخلی اکھارجی راستے باہر سے جو ہے یعنی نہ کوئی راول بنیسلام آباد میں آ سکتا ہے اس وقت اور نہ ہی کوئی جا سکتا ہے یہ تازہ ترین مناظر ہیں جو آپ اس وقت اپنی سکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آئی جے پی روڈ ہے یہ ایسا روڈ ہے کہ جہاں صبحوں سے شام تک جو ہے آپ کو تل دھرنے کی جگہ نہیں ملتی لیکن اس وقت اس روڈ کی یہ جو سنسان حالت ہے سنگینی کا بھی بخوبی یہاں سے جو ہے وہ پتہ چل سکتا ہے کہ حالات کس قدر سنگینی اختیار کرتے جا رہے ہیں اور نظرین اکرام سب سے خاص بات جو اس سنسان روڈ پر نظر آ رہی ہے جو تھوڑی بور ٹریفک یہاں پر چل رہی ہے موٹر سائیکل سوار یا گاڑیوں پر جو مقامی لوگ ہیں راول بنیسلام آباد کے تو جو ملک بھر میں اس وقت ایک تشویش پائی جا رہی ہے اور اشتیال انگیزی کا ایک جو سما اس وقت ملک بھر میں نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی کارکنان کے حوالے سے تو یہاں کے جو لوگ ہیں ان کی طرف سے کوئی ایسی بات ابھی سامنے نہیں آ رہی کہیں پہ کوئی ایسا جتھا نہیں دکھائی دے رہا نوجوانوں کا یا کسی بھی حوالے سے لوگ پاکستان طریقے صحاف کا پرچم اٹھا کے آ رہے ہیں یا کوئی نعرے بازی ہو رہی ہے ایسی مطلب کوئی ترتیب اس روڈ پر نظر نہیں آ رہی یہ جو روڈ اس وقت آپ سکرین پر بنائزہ کر رہے ہیں یہ بھی آئی جے پی روڈ ہے